بھارت کی ایک کتاب کالکی آتار نے دنیا بھر میں حلچل مچا دی ہے اس کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندووں کی دھارمک پستکوں میں جس کالکی آتار کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ محمد ہے اس کتاب کے لیکھک پنڈت ویت پرکاش ہیں اور یہ الہباد یونورسٹی میں مشہور اسکولر ہیں انہوں نے اپنی کتاب کالکی آتار کو سب سے پہلے بھارت کے آٹھ مشہور پنڈتوں کو چیک کرنے کے لیے دیا ان پنڈتوں نے کتاب کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ کتاب میں پیش کیے گئے منتر محمد صاحب کے بارے میں بلکل صحیح ہے ہندو کی مہتوپرن پستک میں کالکی آتار کا نام ملتا ہے اور اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے پنڈت ویت پرکاش نے کہا ہے کہ اب ہندووں کو کسی کالکی آتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر ہندو کو اسلام قبول کر لینا چاہیے اور محمد صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے جو بہت پہلے اپنے مشن کو کمپلیٹ کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنی اس بات کی دلیل میں پنڈت ویت پرکاش نے ہندو دھرم کی دھارمک مہتوپرن پستک ویت سے اس بات کو کچھ اس طرح ثابت کیا ہے نمبر ایک ویت میں لکھا ہے کہ کالکی آتار بھگوان کا آخری آتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا ان منطر کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت ویت پرکاش یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف محمد صاحب کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے نمبر دو ہندو دھرمک پستک کے مطابق کالکی آتار دیپ یعنی ایک جزیرہ میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جس کو جزیرہ تل عرب بھی کہا جاتا ہے نمبر تین ہندو کی کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی آتار کے پتا یعنی والد کا نام وشنو بھکت اور ماتا یعنی والدہ کا نام سومناب ہوگا سنسکریت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھکت کے معنے غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھکت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہے سنسکریت میں سومناب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا اور محمد صاحب کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے نمبر چار ہندو کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کالکی آتار زیتون اور خجور استعمال کرے گا وہ اپنی بات میں سچا اور ایماندار ہوگا مکہ میں محمد صاحب کے لیے یہ دونوں نام استعمال کی جاتے تھے نمبر پانچ وید میں لکھا ہے کہ کالکی آتار ایک عزتدار خاندان سے ہوگا اور یہ بھی محمد صاحب کے بارے میں سچ ثابت ہوا کہ آپ قریش کے عزتدار خاندان سے تھے جس کی مکہ میں بہت عزت تھی نمبر چھے یہ بھی لکھا ہے کہ بھگوان کالکی آتار کو اپنے قاسد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا اس معاملے میں بھی یہ درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے غارِ حرہ میں جبرائیل کے ذریعے پڑھائیا نمبر سات کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہندو اس پر یقین رکھنا ہے کہ بھگوان کالکی آتار کو ایک تیز ترین گھوڑا دے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور سات آسمانوں کی سیر کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر میراج کا سفر کیا یہ ثابت نہیں کرتا ہے نمبر آٹھ یہ بھی لکھا ہے کہ بھگوان کالکی آتار کی بہت مدد کرے گا ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی نمبر نو ہندو کی مذہبی کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ کالکی آتار گھوڑ سواری تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا پنڈت وید پرکاش نے اس پر جو تفسیرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل غور ہے وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے اب ٹینک توپے اور مزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں لہذا اقل مندی یہ نہیں کہ ہم تلواروں تیروں اور برچوں سے کالکی آتار کا انتظار کرتے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری مہتوپرن پستق میں کالکی آتار کے اشارے حضرت محمد صاحب کے بارے میں ہیں پنڈت وید پرکاش نے اپنی تحقیق میں جن باتوں پر بحث کی ہے اس پر ہندووں کے دھرم گروہ اور پنڈت سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں ان کا اگر اپنی مذہبی کتاب پر یقین ہے تو پھر کوئی بات نہیں مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس مذہب جس دھرم کو انہوں نے صدیوں سے گلے لگا رکھا ہے اسے چھوڑنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے کیونکہ جس وقت محمد صاحب نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں اور ان کے دل محمد کی اتباع کرنے کو تیار تھے مگر انہوں نے اپنے باپ دادے کے دھرم کو ہی پکڑے رکھا اور اسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انکار اور اختلاف میں استعمال کرتے رہے ہیں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ایڈ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع انعیت فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے ہمیں اجازت